محمود صحیح صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے پوچھے گئے جرمنی کے کیا حالات ہیں محمود صحیح صاحب یہ ہم ہیں پاکستان کے چیف اگزیکٹیو ہے ماشاءاللہ انسانیت کی خدمت میں آگے آگے ہوتے ہیں کیا چاہلا جناب ہے کہ سیاسی پناہ کے حالات کیا جرمنی میں محمود صاحب حالات کوئی ایسے نئے نہیں ہیں جو بتائے جائے جس کی تفصیل میں جائے گا وہی حالات ہیں جو پہلے تھے جو کہتو ہے پچھلے مینے پنتالیس مندہ کو ڈپورٹ کیا گیا 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 گروپ کی شکل میں اب جو نیکس فلیڈ جائے گی اٹھا آٹھ فروری کو جہا رہی گیا اچھا مینچن سے باکستوں کا یہ نئے اکومد آئی تھی مخروط اکومد بنیا ان کی پالیسیوں میں کچھ ہے پیس آلنگ سیکھر کے لئے یہاں پہ تو ابھی تک اس کو خانونیتوں پر لابوں نے کیا لیکن امید ہے کہ گیارہ فروری کو اچھی خبر ملے گی اچھا تو یہ بتائیے جو لوگ پکڑ پکڑ کے واپس بیج رہی ہیں ابھی تاکہ تو یہ سلسلہ تو نورم کہہ رہے تھے کہ رک جائے گا جیسے ہی نئی گورمنٹ آئے گی نہیں وہ نہیں رکا کیونکہ یہ دعالت کے حکم سے ہوتا ہی ہے سالہ سلسلہ تو وہ یہ رکا نہیں ہے سلسلہ وہ اسی طرح ہی ان کو پکڑتے ہیں وہ جو پچھ پچھلی اکومد میں چل رہا تھا پالیسی وہ ہی ڈیپوٹیشن کی پالیسی چل رہی ہے لیکن امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائیں گے مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ 11 فروری کے بعد متوقع ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے وہ قرونی شکل بن جائے گی جس میں لوگوں کو کافی ساری سہولتیں مل جائیں گی کہ وہ آسانی سے یہاں خود کو اڈیجز کر سکے حجر تو جو 8 فروری کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پلین جا رہا ہے تو اس میں کتنے پاکستانیوں کو واپس بیجا جا رہا ہے ابھی کچھ نہیں وہ جا ہی پاکستانی پر لے رہا ہے چارٹر فلائٹ جو جا رہی ہے وہ پاکستان نہیں جائیں پاکستان نہیں جائیں گے لیکن اب کتنے ہوں گے یہ نہیں پتا لیکن پچھلی فلائٹ میں پنتالیس کے قریب تھے تو اب یہ جب وقت آئے گا 10 دن پہلے یہ شروع ہو جاتی ہی گرفتہ رہی ہے تو اس کے کیسے ختم ہو رہتے ہیں جو نیک اوانین آرے ہیں یہ اپنا کوئی لوگ ایسے بھی اس میں بچ سکتے ہیں جو تھوڑا سا وقت کسی طرح گزار لے یہ اپنا کوئی ایسا کوئی سلسلا بھی ہو سکتا یہاں پہ ہاں یہ ڈیاں قرون آئے گا تو جو زیری ڈیپریشن سے جو بچ جائیں گا اور وہ ٹائم پیریڈ میں پورے اترتے ہوں گے تو ان کے لئے تو بہرحال ہے تو اس بچنے کے لئے یہ ہے کہ اپنے ایلوں سے راپتا رکھیں اور جو کانومنی طور پر کوئی جو رستے اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں اچھا سج کوشش کر دیں جائیں اتل بسا کوشش کر دیں جائیں کوشش کر دیں جائیں آٹھ فروری کو اگر فلائر جائے گی تو دس دن پہلے اگر اس طرح اگر کسی کے اپائنمنٹ ہو فرلانگون کا اپنیدہ آگے بڑھانے کے لئے تو کنا اگر بندہ بھیج دیتا ہے بیماری کا سیٹیپنٹ بھیج دیتا ہے تو وہ کچھ طرح کر کے وہ پیریڈ کو اگر وہ آگے پیچھے کر لیں تو وہ چانس سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ رکھ جائیں اچھا تو یہ بتائیے وہ بھلا لیتے ہیں بھلا کے تو وہ بھلا لیتے ہیں تیرے گھر سے بھی تو پکڑ لیتے ہیں آگے گھر سے بھی پکڑ لیتے ہیں باقی تو آٹومانٹک مذہ تو بہت ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے میں سمجھ جاؤں اچھا کوئی اس وقت بھی آپ کے علم میں جو لوگ کوئی جیلوں میں ہیں یا پکڑے ہوئے یہاں بھی یہ دکھان دیکھ ہے ان کے کوئی ایسے چل رہے ہیں وہ پچھلی فلیڈ میں ہی جا سکے ان کے کوئی نلیت ایسی تھی کہ وہ پھر یہ دو بندے تو ایسے ہیں تو اپنی تندین بہترین ان کے لئے اپیلے کی ہوئی ہیں تو ایک جرمن وائف ہے تو اس قسم کی مقبوط بیسیس ہوتی ہے تو جس وجہ سے وہ وہ وقت روک سکتا ہے اچھا جرمن وائف کی بات آمیں تو اگر جرمن وائف ہے تو پھر بھی واپس میں ہی جاتے ہیں یہاں سے نہیں وہ قانونی دور پہ وائف نہیں ہوتی نکاہ کیے ہوتے نکاہ گھر لیتے ہیں لوگ وہ نکاہ کی قانونی اصحیت نہیں ہے لیکن وہ کوئی اگر ہے کوئی ڈکاہ کیا ہوا کس نے اس کی بیوی ہے اسلامی دور پہ تو وہ وہ پیگرن ہے تو اس پیس پہ اس کے چانسس ہوتے ہیں کہ وہ رکھ جائے اچھا تو یہ اصل میں شادی بھی تو ادھر کافی مسئلہ ہے نا اس ہی نہیں ہوتی نا اگر کوئی نکاہ کیا تو شادی کے پروسی جہاں وہ بڑا مشتر منحلہ بڑا ٹائم مانگتا ہے وہ اچھا تو جن لوگ کو پکڑ کے پاکستان بیجا گیا 45 لوگوں کو پھر آگے ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کیا گیا جو پاکستان کی روایات میں شامل ہیں نہیں نہیں آپ نہیں ہوتا آپ نہیں ہوتا یہ بڑے ایزیلی جو چل جاتے ہیں ان کو جو پیپر دے دیتے ہیں تو وہ وہاں سے ان کو بڑے ایزیلی لوگ اپنے اپنے گھر کو چل جاتے ہیں پہلے تھا لیکن آپ کچھ عرصہ سے یہ نہیں ہو رہا اس میں عورتیں بھی شامل تھیں بچے بھی تھے یہ نہیں اس طرح کو فیمڈی کو نہیں اس طرح کو فیمڈی کو اڈیٹی پوٹ ہے اچھا یہ بتائیے یہ ایک ایسے ہی سوال ہے اس میں کوئی ایمڈی لوگ بھی واپس گئے ہیں یا بچ گئے ہیں نہیں اچھا اچھا یہ ایک چیز ہے لوگ ہی ہیں کہ اگر کسی کا کیس ختم ہو گیا تو یہاں سے فراز چلا گیا تو وہ پھر نہیں رکسا مختلف جگہ بھی دردر جاگرن ٹائم پاس کی ہے پھر واپس آگیا پھر پکڑے گئے اس طرح کر کر ان کے کیسز خراب ہو گئے تو وہ ڈپورٹ ہو گئے اچھا تو یہ کبھان نہیں آ رہے ہیں ان میں سے سنا کہ پانچ سال والے لوگ کو لیگل کیا جائے گا ہاں جی 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 پانچ سال کا لوگ پانچ سال کا جس پیلٹ ٹائم پیلٹ ہو جائے گا نوجوانوں کو کیا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے زبان سکھی ہو کوئی کریمنل کیس میں ہونا چاہیے انڈیگریٹ ہو رہے ہو یا معاشرے مزہم میں ہو رہے ہو کسی کے ساتھ فرائن کے ساتھ یا جنہوں نے مطلب کسی تنظیر کوئی پوزٹیو ایکٹیوٹیس پیسہ لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اگر وہ کام نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو پھر انہیں ایک سال کی اجازت دی جائے گی کام کے لیے ایک سال میں کام ڈھونکے تو وہ ارجس کر سکتے کس کو اپنے کانون میں اچھا یہ بتائیے کہ زبان تو اگر کسی کو فرض کرے ابھی نہیں سیکھی تو وہ سال ایک سال کا ٹائم دے گے کہ سیکھ لو اور کام بھی کرو ہاں وہ زبان کا وہ سیٹکوئی لازمی ہے وہ جو کانونی جو ساتھ ہے وہ اس میں لیموچ کا جو نا وہ ضروری آپ کرنا پڑے گا اور اس کا سیٹکوئیٹ دینا پڑے گا وہ لازمی ہے اچھا تو یہ بتائیے یہ بھی ہمیں اطلاع ہے کہ جو ستائیس سال سے کام عمر کے لوگ ہیں ان کو اس ملنگ کے لیے بھی موقع دیا جائے گا اور ان کو بھی ویزے دیا جائے گا یہ بھی خبر دروست ہے یہ بلکل صحیح دروست خبر ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان چوکا ہے بہت ساری یہاں آپ کو پتا کہ بڑی معاشی طاقت ہے جرمنی اور یہاں پر لیبر کی کافی شدت ضرورت ہے اچھا ضرورت ہے تو اس کی قمی کا پورا تھا ان کے لئے یہ نوجوانوں کو ترجیح دیں گے دیں گے ان کی پالیسی ہے اس پیٹی کی تو اس میں ان کو موقع دیں گے تو جو کر لیں گے تو ان کے لئے چانس جائیں بیسے بھی ان کو سودت دیں گے لیکن اب زیادہ ان کے لئے سودتے آ رہی ہیں اچھا اس میں ایک سوال ویسے ہی میرے ذہن میں ہے کہ 27 سال سے کام اگر ایک ہے میاں یا بیوی ایک اوپر ہے تو اس کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا ہے ویسے کیا قانون کہتا ہے کوئی تھوڑا متشاہدت آپ کے لئے میں ہوگا میاں بیوی کہ میں تو صرف یہ اس کا اپنے طور پر کامل صل سے بات کروں گا کیونکہ جب وہ قانون آئے گا تو اس کی پوری شکل ہوگی اس میں سارے لواز بات ہوں گے لیکن اگر ایک فریق اس پر جسٹ ہو جاتا ہے میاں بیوی ہے تو دوسرا دوساری میاں بیوی کے رشتے کو آپ کو بتایا یہاں امیت دی جاتی ہے اور کسی رشتے کو امیت نہیں دیتے بچہ یا بیوی فیملی سمجھی جاتی ہے آئیتا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ سیاسی پناہ کے کیا حالات ہے جس طرح احمدیوں کو پاکستان میں قانونی طور پر مسائل ہے یہاں کوئی کیس وغیرہ منظور بھی ہو رہے ہیں جرمی میں نہیں یہ نہیں کہ احمدی اور دوسرا گروپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کیس پیش کرتے ہیں اگر وہ عدالت کو یہ لگے ہی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے تو ان کو کیس پاس ہوئے لوگوں میں اچھا ٹھیک تو یہ اب کچھ تیز بھی ہوا کام یا لوگ عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی تیز سے مراد کیا کام تھے میرا مطلب سال دو سال میں فیصلے ہو رہے ہیں یا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے نہیں یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہو رہے چونکہ آپ کو پارا پوری دنیا میں کرونا وارش شائع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کام میں وہ تیزی نہیں ہے اچھا اس لئے چاہیے جو لوگ آئے ہیں انہیں چاہیے زبان سی کے کام کریں لیگل کام کریں اس میں انہیں پیدا ہے ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے کسے کے پاس ایسا موقع ہے کہ وہ تلیم آثر کے یونیورسٹی کالیج میں داخلہ لیں ہم پڑھنا چاہیے کوئی اس کے لئے بڑے چانس سے یہ دیتے ہیں لیکن یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں جب وقت آئے گا دیکھی جائے گا اس طرح نہیں ہے آپ پہلے سے ممارسل جب پہلے ہم لوگ آئے تھے اس میں حالات بہت سٹائیٹ تھے آپ کو ادادہ کیا تھے ہم ایک قرائے سے دوسری قرائے میں جا نہیں سکتے تھے اچھا آپ جا سکتے ہیں اچھا آپ نے جو بات کی کہ جب ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ کافی مشکلات تھی مگر اس وقت جب میں میں بھی جنرمی میں تھا تو اُم بے فستر یا میں نے اُفر تھا بریشٹی کو یہاں لیا تھا تو زبان کا کوئی نہیں تھا اس وقت یہاں ہم لوگ خود جا کے بات کرتے تھے مگر کوئی قانونی اس وقت نہیں تھی یہ چیزیں نہیں اب تو پوری یورپی یونین کا فیصل ہے زبان کے سطح میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنا ویزا یا اگر اُم بے فرشٹی ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لینگوش کورس دینا پڑے گا یہ پہلے نہیں تھا ویسے میں کہہ رہا ہوں پہلے نہیں تھا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جب یہاں آئے ہیں تو اس محول کو سسٹم کو سمجھیں اور ہماری زبان سمجھتا ہے کہ وہ ایک مفید ثابت اور محاشرے کے لئے اچھا یہ یہ بضائی ایک کہ کرونا مائرس کی آپ نے بات کی تو کیا حالات ہے کاروبار کے باہر لوگوں کی کیا چل رہا ہے جناب کوئی باہر چہل پہل ہے آج جو صورتحال ہے جو آج کی صورتحال ہے کافی خوفنا قسم کے ایک لات سے زیادہ بند چوبیس گھنٹے میں پازیٹی ہو ہے تو اسی ہم اندازہ لگا لیں کہ لوگ خوف زیادہ ہیں ضرورتاً باہر نکلتے ہیں بہت چگہ پہ بہت زیادہ سختی کرتی ہیں شہروں میں ماسک کے بغیر پر نہیں نکلا جاتا اجازت نہیں ہے پھر یہ ہے کہ دو جو دفعہ جنہوں نے پہلے انفوں کیتے ان کے لئے زیادہ سوالتے ہیں اب وہ بھی تیسری انفوں کریں گے تو ان کے لئے وہ سوالتے ہیں یا کہیں سپورٹس کے لئے جانا ہے یا ریسونٹ میں جانا ہے یا ٹسٹ لے کے جائے یا اپنا تیسرا جو بوسٹر بول ہویا ہو اور جگہ جگہ پہ انہوں نے کرونا چیکنگ کے سینٹر بنا دی ہوئے تو لوگ وہاں سے اپنے کرونا ٹسٹ کر کے تو اپنے کام نپٹانک پوچھ کرتے ہیں اجازہ یہ میں آپ لینڈ پہ ہی ہے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں میں بھی کال فرینکفورٹ آیا ہوں لندن سے ائرپورٹ ویران پڑے ہوئے تھے کوئی راشنی تھا فرینکفورٹ ائرپورٹ بھی ویران تھا اندر بندے بندے کوئی نہیں تھے اتنے چاندے کی تھے اور صرف جرمن پاسورٹ جن کے پاس تھے انہوں نے ٹریول کیا وہاں سے لفظنظہ میں لفظنہ خالی بلکل بیس پچیس لوگ آئے تھے اتنا کوئی وہاں پر راشنی تھا کچھ لوگوں کا سوال تھا میں نے کہا آپ کی بات بھی چالتی رہے گی پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت اب نہیں ہے جرمنی آنے کے لیے جو انگلینڈ سے لوگ آتے ہیں مگر جس طرح پی سی آر کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اپنا ایکسپیرنس ہو گیا میں اس لیے ہوتا رہا بیکسین کا تیسرا پیپر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ دیکھ رہے تھے لیکن فرینک فورڈ کسی نے چیک نہیں کیا ہو سکتا ہے جب آپ لوکیٹڈ فارم پور کرتے ہیں تو آٹومیٹک ان کے پاس آپ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے تو وہ اپلوڈ کرتے ہیں سب کچھ وہاں پہ اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ ٹیکسی ڈرائیور دوسرے کاروبار کرتے ہیں وہ بھی کچھ پریشان ہیں پھر ایک دفعہ سہاری بات ہے بڑا سا بڑا ہے آپ نے ائرپورٹ کے بھی بات کی سارا بزنس جو سارا ہوتلوں کا ٹیکسیوں کا چلتا ہے ائرپورٹ کے چلنے ائرپورٹ بھی لوگ نہیں آرہے تو اسی طرح ریسورنٹ باز وغیرہ ڈسک وغیرہ یہ باننا ہے تو ہوتل جو کھلے ہیں اس میں بھی ایک کنڈیشن میں طور پر یا تو تینوں ویکسینیں لگی ہونی چاہیے ہیں یا پھر دو ویکسین لگی ہو ایک ٹیسٹو پھر آپ جا سکتے ہیں مہدود تعداد کرتی ہے جہاں پہ پچاس بندے بیٹھ سکتے تھے پاندرہ بندوں اندر بیٹھ سکتے اس سے جال کی جا ست نہیں ہے بزنس تو بڑا ٹیکسی کا بھی بزنس اور دو سارے ہوتلیں کاروبار کافی کم لوڑ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ پوری سپورٹ کر رہی ہے یہ نہیں کہ نہیں کر رہے دور بیٹھ دیتی ہے تین میں ان کو سارے خرچے ہوگا رہا ہے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کاروبار کی بات بتایا دی ایک چیز میں ہمارے بتاتا جاؤ کہ ڈبل ماسک ہے جو سنگل ماسک آپ میں لگائے ہوتے ہیں جب پلین میں جانا ہے تو لفتنزہ نے یہ کہا تھا کہ ڈبل ماسک ہونا چاہیئے کیونکہ انگلینڈ میں جو بھی لوگ وہاں سے آئے ان کو پھر ڈبل ماسک کا بار بار کہا جا رہا تھا اور ٹرین میں بھی اسی طرح بغیر ماسکیں کوئی سفر نہیں کر سکتا جرمانے ہوتے ہیں اجر یہ بتائیئے کہ آپ کے خیال میں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اس سال میں یہ گیم ختم کر دیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا پڑے گا ویکسین بغیرہ لگاؤ اور زندگی گزار ہو آپ کیا کہہ رہتے اس بارے میں جب سے یہ کرونا وارس کا صحیح دنیا میں آیا ہے تو جو ویکسین کا تجربہ ہے وہ یہ ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے پہلی ویکسین لگی اور دوسری لگی اب تیسری شروع ہوگی ہے اور شنید ہے کہ چوتھی بھی آجے گی یہ بھی آپ کی بات درست ہے یہ جو نئی اس کا وارس چلا ہے اس نے بہت تیزی سے یہ پھیلا ہے پورے یورم میں جس طرح جرمانی میں خاص اور بتا رہا تھا فرانس میں بھی بہت تیزی سے پھیلا ہے ہاں اتنا زیادہ خطرناک تو نہیں ہے لیکن بیرل یہ ہے اجل سر یہ بتائیے کہ جو لوگ بھی آپ کوئی ایسا پیغام لوگوں کے لئے چھوڑ دیں تاکہ جو بھی سیاسی تنا کے لوگ یہاں پہ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے میرا تو خیال ہے کہ اپنے فکلاہ سے رابطہ کرنا چاہیے کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے آپ بھی کچھ بتاتے دیتے ہیں بہت بھی کرتے ہیں اس میں وہاں ساتھ کچھ وکیل بھی ہیں جرمن بھی ہیں وہ سارے جو ہیومر ایٹس کے لئے کام کرتے ہیں تو وہ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں تو کوشش کریں راستے نکل سکتے ہیں بہت ساری چیزیں میں آپ کو سر ٹیلیون پہ آپ میں سمجھ گیا اچھا یہ بتائیے کہ امبیاسی پیپر شیف پر فوری طور پر بنا جاتی ہے پاکستان نہیں آپ امبیاسی کا جانتک وہ جانتک گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ تو وہ بنوانا چاہے تو وہ بن جاتے ہیں معادہ جو ایک ہے اکومت کا تو اس میں پھر مجبوری ہے پھر پاکستان گورنمنٹ کو تعاون کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا بوسیاں کے مطلق بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو جو پاکستانی وہاں پھسے ہوئے ان کے کیا حالات ہے مستصر الفاظ میں سارے ان کے حالات جو کہ تو ہی ہیں وہ تو بچارے جو پھسے ہوئے وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن جو پیچھے بعد جو انتظار میں آگے جائیں تو ان کے لئے پر یہ درخواست ہے کہ اس قسم کا کوئی قدم نہ اٹھائیں اس قدم بلکل نہ اٹھائیں وہاں سے نکلنا ادھر آنا بڑا مشکل ہے ہم لوگ بھی جانا چاہ رہے بوسنیاں لیکن یہ کرونا ویرس کے وجہ سے ہم جہاں نہیں رہے ہم بھی دیکھ رہے رستے نوڑ رہے ہیں جو لوگ وہاں ہیں پاکستانی کیوں کی کس طرح مدد کر سکتے تاکہ ان کا کوئی حال نکلے تو بڑی دیر کے پاسے ہوئے آپ کے علم میں ہوگا وہ جوان لڑکا بھی ایک پتہ نا اس وقت ڈوب گیا تھا ہاں جی ہاں جی وہ بڑا ایک افسوسرا واقعہ ہوا ہے تو وہ تو یہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے بڑی تیار کریں ہاں جی پیلکل ایسے رستے تیار نہ کریں تو اگر کوئی ایسے لوگ ہے کیونکہ ہم نے جانا تھا کچھ انجیوں کے نمائندوں کو ساتھ لے کے تو وہ نہیں ہم جا سکتے یہ تو مبارس کی وجہ سے ٹھوڑی مشکل بنی رہا ہے ان کو خراغ بگیرہا مل بہی مہاں صحیح؟ ان کو خراغ دے رہا ہے ان کو کھانا مانا مل رہا ہے کسی ارتک مل رہا ہے گزارے لائک تو ملی رہا ہے میڈیکل بگیرہ اے بوس نہیں ہے بہتر ہے لیکن سربیہ پروشیا میں یہ ناغت سہتے لیے تو جانور ہے بہت شکریہ محمود صاحب محمود صاحب آپ نے اپنے مقلاع سے بھی رابطہ کرنا اور جڑے رہنا نائن ورزر ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ صرف یہ واحد چینل ہے جو آپ کی خدمت میں ایسی ایسی ملومات لے کے آتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں آپ کے جو مسائل ہیں وہ کا احساس ہے تو چینل بنایا بھی اسی گھر سے گیا تھا تو آپ نے دوستوں بھی بتائے ہمارے چینل کو کریں سبسکرک کھال ملیں کے نیک پروگرام میں اللہ حافظ اللہ حافظ